السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کا ہمارا سبق یہاں سے انشاءاللہ یہاں تک رہے گا امید ہے کہ آپ نے پچھلے سباق یاد کر لی ہوں گے اگر آپ نے یاد کیے ہیں آپ سیکھ رہے ہیں نئے ہیں تو آپ ہمارے واتس اپ نمبر پر اپنی وائش ریکارڈ کر کے بھیجیں تاکہ ہم جات سکے کہ آپ صحیح یاد کر رہے ہیں یا آپ نے غلط یاد کیا ہوا ہے چلی ہم شروع کر دیتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اس سبق کے اندر جیم حا اور خا ان تینوں کو دوسرے لیٹر کے ساتھ جوئن کیا گیا ہے دیکھئے جیم کی جو ایکچول شیپ ہے وہ یہ والی ہے لیکن یہی جیم جب کسی دوسرے لیٹر کے ساتھ جوئن ہو جاتا ہے دیکھ لیجئے یہ بلو کلر میں ہے یہاں پر یہ بلو کلر میں ہے اس کی دیکھئے شیپ چینج ہو گئی ہے اور یہ بھی بلو کلر میں ہے یہ بھی جیم ہے تو اس کی بھی شیپ یہاں پر تھوڑی سی چینج ہو گئی ہے تو یہاں پر یہی بتانا چاہ رہے ہیں کہ جیم خالی ایک ہی شیپ میں نہیں آئے گا بلکہ اس کی کئی شیپ ہو سکتے ہیں جیم حا خوا حاسا خوابہ جیم تا تا حا تا یہ تھری لیٹر ہے تیل ہے تا حا تا یا جیم با صود حا با با خوا تا ان کو آپ اچھی طرح یاد کر لیجئے اور دوبارہ سے ویڈیو پلے کر کے ایک باروں سن لیجئے اس کے بعد میں آپ کو دعا یاد کرا دیتا ہوں ہمارے دعا چل رہی تھی سونے سے پہلے کی دعا دعا بی فور سلیپنگ آج بھی ہم وہی دعا ریپیٹ کریں گے اللہم بسمکہ اموتو و احیاء سونے سے پہلے انسان کو چاہیے کہ وہ یہ والی دعا پڑھے اللہم بسمکہ اموتو و احیاء اسی طرح کی دعا سیکھنے کے لیے اور نورانے قائدے کو اچھی طرح پڑھنے کے لیے تجوید کے ساتھ پڑھنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے اور اگر آپ چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ساتھ جدید کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے چینل کو سکھنے کے لیے چینل کی دعا پڑھنے پڑھنے کے لیے